بار کے اندر قریب آٹھ پرسنٹ کی گرابت ہو چکی ہے دس پرسنٹ پہ تو کیونکہ جو فیوچرز میں شیئر ہیں وہ تو دس پرسنٹ پہ بھی رکیں گے پھر پندرے منٹ بعد کھول دیے جائیں گے لیکن جو کیش کے شیئر ہیں جن میں سے وہ سرکیٹ ہے پھر وہ کھلے گا نہیں ایک بار اگر لگ گیا تو تو اس لئے کیش اور فیوچرز والے شیئروں کا بھی ڈیفرنس جرور چیک کر لینا چاہیے ایبار کیونکہ یہ فال کافی سیویرہ اور اگدم سے آیا ہے اس لئے ایک ٹیکنیکل ویو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے جرہاں بیس چیک کروا لیتے ہیں دو شیئروں کا اڈانی پاور جو کی اب ساڑھے سات پرسنٹ نیچے ہے آ رہتے ہیں جرہاں اس کا نیئر بھائی کا سپورٹ بتاؤ دیکھیں اڈانی پاور میں جو سپورٹ آ رہا ہے وہ تین سو نو کا آ رہا ہے اور دوسرا جو سپورٹ آ رہا ہے وہ ٹو ایٹی فائل کا آ رہا ہے تو یہ سٹایٹسٹیکل لیول ہے جو ہم انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ شاید سٹاک یہاں پہ ٹکے جروری نہیں ہے ٹکے بٹ اوورال ٹرینڈ جو ہے پوزیٹیو ہے اس میں ایک کریکشن دکھ رہا ہے تو اس حساب سے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اس کو ٹھیک ہے حالانکہ تھوڑا ٹائم دینا چاہیے لیکن پھر بھی آپ تین سو دس تین سو نو والی رینج کا ایک سٹاپ لوس بھی نوٹس کر کے رکھ سکتے ہیں ہم پھر سے بولیں گے کہ اس طرح کے والٹائل موو کے اندر تھوڑا ریٹیلرز کو دور رہنا چاہیے یہ بڑے لوگوں کام ہیں انسٹیٹویشنل باڈی کئی بار آ جاتی ہے بیچ میں بلوک لینے یا دینے کے لیے اس میں ریٹیلرز کو جلدی جلدی سمجھ بھی نہیں آتی کوئی بیچی جو پرائیز ایکشن اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ اس کے سٹاپ لوسز کر جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین پرسنٹ چار پرسنٹ کا سٹاپ لوس لگائے گا اور پروفیٹ بھی اتنا ہی رکھتا ہے دس پرسنٹ سے ریٹیلرز کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ سوئنگ ٹریڈرز کا بینیفیٹ اٹھا پائے ہاں انویسمنٹ الگ کہانی ہے لیکن جو سوئنگ میں کام کرتے ہیں جن کو پتا ہے آج میں لوں گا چار پاس دن میں شیئر آ جائے گا وہ دس پرسنٹ سے اوپر کے ٹارگیٹ نہیں رکھتی میں اپنی ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں میں بروکنگ سے نکلا ہو آدمی ہوں بھر ٹھیک ہے پھر بھی آپ تھوڑا دھیان رکھے گے